اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہم نے اپنے مڑوں سے بھی سنا اور راج اللہ کا فضل ہے کہ اسی پاک آستانے پہ ازان حاضری کا شرف بھی عطا کر دیا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت شاہ سلمان تونسفی رحمت اللہ تعالی آپ کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نا حجام تھا نائیوں کا کام کرتا تھا تو اس کا کوئی مرید کھو گیا پہلے تو خود دی وہ تلاش میں نکلا دائیں بائیں دیکھا جب کچھ سلسلہ سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوگا پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے یقین والے آج چار کتابیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن یقین والا نہیں رہا کوئی بھی حاضر خدمت ہوا آکیرز کی حضرت بیٹا کھو گیا ہے دعا فرما دے کیونکہ یہ طریقت کا ایک کلیہ ہے کہ مریدو لا یوریدو مرید وہا ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے مزورک فرماتے ہیں کہ جتنی دیر مرید اپنے پیر کے سامنے اس طرح نہیں ہوگا جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ تو اتنی دیر رنگا نہیں لگے گا کوئی بھی جو مرید مرضیاں کرنا نہیں نہ چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں بنتا بھی حضرت اسی کا جو مرضیاں کرنی چھوڑ دیتا ہے بس یہی ایک لائن ہے اس لائن کو عبور کرو تو آگے ایک وکر ہی دنیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مرید بننا پڑے گا پہلے مرید بننا پڑے گا اگر کسی نے دیکھنا ہوکے مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے دائیں اگر کسی نے دیکھنا ہوکے مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر مولا علی مشکل کشاہ کو دیکھ لے آپ کو پتا چل جائے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں تو وہ حضرت نے خاموشی اختیار کی اس نے پھر دوبارہ عرض کیا حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی اس نے تیسری بار پھر عرض کیا تو ہم نے پڑا ہے کہ حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی وہ مرید تھا پھر نہیں وہ بولا اور ہم نے پڑا ہے کہ اٹھارہ سال اس کو اسی حال میں گزر گئے وہ لکھا ہے کہ اٹھارہ سال تھا وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا وہ گھر میں بیٹھا تھا وہ باتیں ہو رہی تھی کہ بھلا پیر صاحب کا تذکرہ چھڑ آ گیا تو بیوی آگے سے کہتی ہے میں نے اپنے پیر دیاں گل نہ سنایا کا میں نہیں منا دی کوئی اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی اس نے کہا میں تو اس دن مانوں گی جی دن میرا منڈا ڈھونڈ کے دیں اموری تھا نا ارد ادھر لگی اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے جس بھی میں کوئی حکمت ہے جب وقت آئے گا تو کبھلا یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے بڑے لوگ تھے سلمان میں روز تو نہیں پیدا کرتی ہی ایسے روز تو نہیں آتے ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا در جائیں مہین روز نہیں پیدا کرتی ہی نگاہ تھی بصیرت تھی آپ نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا مرید نے سو میں سے سو نمبر لیئے آپ نے بندہ بیچ کے نہ بولا لیا اب بتایا نہیں اس کو کچھ بھی تو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے اب ٹنڈ کروایا کرتے تھے میں نے بھی آئی کروانی تھی بس درہ وقت نہیں ملا آج جا کے میں نے بھی کروانی وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے نہ پگڑی کھولی اس کو نہیں کچھ بھی کہا آپ نے فرمایا یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو تو پھر میری ٹنڈی کر دے اس کی تو عید ہو گئی اپنے پیرو مشکل کی ٹنڈ کرنی ہے اس نے جناب اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائن جانب سے سار مبارک موڑنا شروع کر دیا اب بیوی نے بیٹے کی جدائی کا زخم پہلے چھیل دیا ہے اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طفان برپا ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے دیا کہیں بیٹے کی محبت میں کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ اٹھارہ سال کی میندیز آیا جائے لیکن آپ کو پتہ طفان راستہ تو بنا لیتا ہے جب طفان کو اظہار کا کوئی راستہ نہیں ملا تو طفان نے آنسوں کی شکل اختیار کی اور بینا شروع کر دیا اب وہ آنسوں آنکھوں سے ہوتے ہو یا داڑی سے ہوتے ہو اسی کے دامن پر گر رہے تھے جب اس نے دائن سائیڈ مونڈ لی نا ساری تو اب اس نے آنا تھا بائن سائیڈ پہ جب بائن سائیڈ پہ آنے کی اس نے حرکت کی نا تو آنسوں کے چند کترے آپ کے سر مبارک کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے بھائی بہاں نہیں بنانا تھا پتہ تو پہلے بھی تھا کیا ہو رہا پیچھے جب کترے گرے تو پیچھے دیکھ اس کو پوچھتے ہیں اوہ بھئے تو کیوں رو رہا ہے آج اٹھارہ سال بات پیر نے پوچھا تھا کہ تو کیوں رو رہا ہے آج اٹھارہ سال بات شیخ نے پوچھا تھا تو کیوں رو رہا ہے پھر تو پھوٹ پھوٹ کر رویا ہے جب کیفی اسمبلی نا تو اس کرتا ہے حضور شاید آپ کو یہاں دو اٹھارہ سال پہلے بیٹا کھویا تھا آپ کی برگاہ میں حاضر ہوا تین رضیم پیش کی آپ خموش رہے ہیں میں بھی نہیں بولا آج پورے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں آج کی دن نہیں کھویا تھا بیوی لڑی ہے اس نے تانہ دی ہے کہتی میں نہیں تیرے پیل کو مانتی میں نے پوچھا وہ کیوں کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈونڈ کے دیں گے تو حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کہا کیسے مرید تھے حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کہا جیسے آپ راضی مہرہ دی جیو میرے دو خویچ راضی میں سوکھنوں چلنے پاؤں وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا آپ نے مسکر آ کے فرمیا اس نے کون سا روز روز کہنا ہے چل گھر پون تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آگیا ہم نے سنے ہیں ہم نے پڑھے یہ میں مصبائی صاحب اور ان کے ماننے والوں سے ریکویسٹ کروں گا مرشد سے دیکھیں انہوں نے کتنا پہلے کہا تھا کہ میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انقریب میں نے انشاءاللہ اس کا رد کرنا ہے دو سال ہوگے نا توفیق نہیں انہوں ملی اور میں انہوں بار بار توفیق مل رہی ہے کہ میں انہوں کہہ رہا ہے کہ سرکار آؤ ملیر محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے اس کو تو عدردی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہام ایک جہام ہوتا ہے اس کا وکھر ایک جہام ہوتا ہے اس کو بھی پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا رہا ہے یہ اپنے بابوں کی برداشت کر سکتا تجھے کیا پتا بابے ہوتے کی ہیں تجھے کیا پتا بازید کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنیت کی سسدی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی انشاءاللہ بس میں تحقیق مانگ رہا ہوں اپنے ازاں سے بڑی جلدی میں انشاءاللہ اس کا رادہ شروع کرنا ایمی بکواس کرنا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ یہ کیا وہ تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کس جن ہمیں بھی بلا آنا تو اسی طرح لائے چلا آنا بھئی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں یہ کیا اس لیے میرے دوستو آپ بھی آپ بھی تھوڑا تھوڑا آپ بھی فیف دیکھو نا حضرت وہ کیا بھائی اگر وہ اتنی حق پہ ہے تو کیوں کرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں ہم نہیں برود والے ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی لائے نا حضرت اگر وہ اتنی سچ ہے اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گئے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں ہم باطل اتنی جلدی نہیں ہے یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرے لوگ تیری کتابیں یار یہ اس کا مطلب ہے قرآن بخاری مسلم میری ہیں تمہاری نہیں ہیں یہ تو نہ یار بات کرو کہتے پرنٹ بھی تسی کیتی ہیں نا میں تھے خریدیوں ہی ہیں نا لوگ بھی تو اڑھے نا ساڑھی گلہ سنن کے قائل ہو کے تھے آگے نا تو ان کو آئے تک توفیق نہیں ملی اور اس بندے کی ٹوٹل روزی روٹی جو ہے نا جی کہانییں سنانے پہ چال رہی ہیں ایسی ایسی وہ ڈسکوریز کرتا ہے نا واقعات کی بندہ کہتے ہیں یار اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ کشب ماجوب میں لگتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تک پدا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا سارے سونے کا ہو گئے اب وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی حضر یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا یہ آپ کے بابوں نے ایک کہانییں کرائی ہوئی ہیں اوپر دیکھا تو سونا ہاں نیچے دیکھا تو سونا دائیں دیکھا تو سونا بائیں دیکھا تو سونا اور اٹھتے کہتے ہیں ہاں نا جس طرح انہوں نے آپ دیکھا ہے یار اور لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یار یہ دین سکھا رہا ہے یہ بندہ پیچھے وہ تھوڑا سا وہ میوزک بھار دیتے ہیں وہ تو جناب وہ آپ میوزک آپ کسی چیز کے پیچھے بھار دیں تو انسان کو ویسی آنزو نکل آتے ہیں دانش کی موت پہ بھی نکل آتے ہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کمال میوزک دے اموشنل چیزوں سے آپ اپنے جھوٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بیچ میں شامل کریں گے کہ اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملات نہیں تھے کہانییں بنائی ہوئی ہیں جب ہم ان کی انجیننگ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں ہم تو کہہ ہی نہیں رہے آپ کو آپ خود کر رہے ہیں اسی لیے میں نے ایک پوری ڈیٹیل مجلس بھی ریکارڈ کروای ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں انہوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا تھا خدا تو سب کا ایک ہے لیکن جس خدا کا تعرف پیغمبروں کے ذریعے وحی کے ذریعے کتابوں کے ذریعے ہوا ہے وہ خدا اور ہے اور جس کا تعرف ان بابوں نے کروایا ہے نا وہ کوالٹیز ہمارے اس خدا کی نہیں جس کا تعرف ہمیں اس شخصیت نے کروایا جس کی قبر مدینہ میں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد اجمعینا الہی امی الدین موسیقی